اسلام علیکم سائم ویلوگ سے کرتے ہیں آپ کو ویلکم چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں آج ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں لچھے دار پراتھا لچھے دار پراتھا ہم آپ کو دو طریقے سے سکھائیں گے پہلا طریقہ ہے کہ آپ نے تین پیڑے لے لینے ہیں جتنے آپ نے پراتھے بنانے ہیں آپ نے اتنے پیڑے لے لینے ہیں ہم نے تین بنانے ہیں سو ہم نے تین پیڑے بنانے ہیں اب ہم ایک ایک پیڑے کو بیل کے یہ دیکھیں پھلے ہم نے اس میں خشکہ لگایا اور اس کو رکھ کے اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا بڑھا کر لیا ٹھیک ہے اب ہم اس نے بیلن کی مدد سے بیل کے آپ اگر ہاتھ سے بناتے ہیں روٹی تو آپ ہاتھ سے بنا لیں ہم بیلن سے بناتے ہیں تو ہم نے یہ بیلن کی مدد سے تین روٹیاں بیل لی ہیں یہ دیکھیں تو ہم نے سامنے رکھی میاں اور تیسری ہم بیل رہے ہیں یہ ہم نے گول روٹی بیل لی ہے اس میں لگانا ہے ہم نے آئل یہ ہم نے چھے طریقے سے اس کے اوپر آئل لگانا ہے پھر ہم نے اس کے اوپر خشکہ لگا دینا ہے ایسے ہم پہلے اس کے اوپر خشکا چھرک لیں گے اور تاکہ دوسری وری روٹی کے ساتھ سیکھر کے چپکے نہیں اب ہم نے رکھ دی ہے دوسری وری روٹی کے اوپر اور یہی پروسیجر ہم پھر سے دھورائیں گے اس فرحی روٹی کے اوپر ہم لگائیں گے آئل اور پھر لگائیں گے پورا سا خوشکا تاکہ جو ہمارے لچے ہیں وہ الادہ الادہ رہیں یہ آپ نے نوٹس رکھنا ہے کہ آپ نے خوشکا لازمی لگانا ہے خوشکا اتنا لگائیں کہ روٹی ہلکی سی کور ہو جائے مطلب ایک چھوٹی ایک چھوٹے چمچ سے آپ خوشکا پورا اوپر چھڑک دیں اور پھر اس کے اوپر تیسری ودی روٹی رکھیں یہ دیکھیں یہ ہم چھڑک رہے ہیں تاکہ روٹیاں آپس میں بہت زیادہ چھپکنے نہیں پائیں یہ ہم نے چھڑک دی اور اب ہم یہ تیسری ودی روٹی بڑے احتیاط سے ملکی سی جھاڑ کے یہ ہم اس کے اوپر ایسی یہ اب ہم نے سیٹ کر لینا ہے تو اسی اگر بڑی ہے تو اس کو سیٹ کر لیں ایسے ہم نے سیٹ کر کے ہلکا ہلکا سب اکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو دبانا ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے اوائل جیسے ہم لگا رہے ہیں ایسے چمچ کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے آئل لگائیں روٹی کو آپ نے بہت زیادہ دبانا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ چھپکنے جائیں اب ایسے آپ نے اس کو تھا کے فول کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ہماری روٹیاں الادہ الادہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اب میں ہم نے اس کو فول کرتے جانا ہے ہلکے ہاتھ سے ایسے ہم نے اس کو رول بنانا ہے ہینڈ میں ہم نے ہلکا سا آئل یہاں اور لگا لیا ہے اور یہ ہم نے رول بنا دیا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایسے آپ رول بنا لیں اور پھر آپ کو جتنی روٹیاں مطلب جتنے پیڑے آپ کو چاہیے جتنے آپ نے پراتے بنانے ہیں وہ آپ اس رول میں سے کاٹ لیں ہم نے تین پیڑے لیے تھے سو ہم تین بنائیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے رول ہمارے لچھے بنے ہیں رول کے اب ہم چھوری کی مدد سے اس کو تین برابر حصوں میں کاٹ لیں گے یہ دیکھیں ایک ہم نے کاٹ لیا تھوڑا سا آرام سے کاٹ لیا بہت زیادہ دوبار کے نہیں کاٹنا یہ دیکھیں جیسے ہم کاٹ رہے ہیں آرام آرام سے کہ لچھے جو ہیں وہ اس کے چپک نہیں جائیں اب یہ ہم نے اس کو اٹھایا ایسے اور اس کو ہلکا ہاتھوں سے دوباتے ہوئے لچھوں کو ہلکا ہلکا سا کھولتے ہوئے یہ دیکھیں ہمارا پیڑا تیار ہو گیا ان پیڑوں کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے ایسے ہم نے اس کو خوشکا لگایا ہے اور ایک سائیڈ پہ ہم رکھ دیں گے اب ہم دوسرا والا پیڑا بنائیں گے اب چھوری کی مدد سے ہم یہ دیکھیں پہلے ہم آپ کو دکھا دیں کہ اس کے لچھے ویسے ہی برقرار ہیں اب ہم نے اس کو خاف کر لیا اور یہ ہمارے دو اور پیڑے تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے اس کو بھی ایسے ہی پیڑے کی شکل دے دینا ہے ایسے رون کو اٹھانا ہے آپ نے آرام سے اور اس طرح سے اس کو ہلکے ہاتھوں سے کھولتے ہوئے دباتے جانا ہے اور یہ آپ کا پیڑا تیار ہو گیا اس کو ہم نے ایسے یہ ہے ایسے ہم نے لکھے لکھے سے لچھے کھول لیے ہیں جب آپ اس کو تقریبہ پانچ منٹ کے لیے پڑھا رہنے دیں گے تو اس کے لچھے کچھ سے بہت اچھے سوفٹ ہو کے کھول جائیں گے اس کو ایک دم سے پراتھا نہیں بنانا ورنہ آپ کے لچھے اچھے طریقے سے تیار نہیں ہوں گے یہ دیکھیں دوسرا بھی ہم نے رکھ دیا ہے بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے کام کرنا ہے تاکہ لچھے خراب نہیں ہونے پائیں تیسے کو ہم نے وہی پیڑا بنا لیا ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور آپ کو بنانا سکھائیں گے دوسرا طریقہ یہ دیکھیں یہ اب ہم نے انہوں پیڑوں کو رکھ لیا ہے اور یہ آپ چیک کر لیں اوپر سے ہی نظر آ رہے ہی ہے لچھے اب ہم دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو آپ نے ویسے ہی روٹی بیل لینی ہے اس کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے اوائل یہ ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے اوائل اوائل کام یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ اوائل جو انسا ہے وہ کام یا سے خشکہ لگا لینا ہے اور ایسے اپنے ارام سے اس کو فولڈ کرنا ہے اور پھر اس کو دوسری طرف فولڈ کرنا ہے ایسے یہ دیکھیں جیسے ہم اٹھا کے فولڈ کرتے جا رہے ہیں اور ہلکا ہلکا سا دوبار رہے ہیں یہ چکر ہلکا سا دوبار دیا تاکہ وہ ہلکے سے آپس میں جڑ گئے اب یہ دیکھیں یہ ہم اس کو بڑے احتیاس سے اٹھاتے جا رہے ہیں کہ ہماری روٹی خراب نہیں ہو اور یہ چکریں یہ بن گیا ہے اب ہم نے اس کو آرام سے ہلکا دوبارتے ہوئے تھوڑا سا اس کو لمبا کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے پھرے سیٹ کر لیے ایسے آپ نے بھی اس کو سیٹ کر لینا ہے اور ایسے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو دوبار کے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو تھوڑا سا اب ہم پیڑا بننے کے لیے تیار ہے اب اس کو ایسے رول کرتے جانے احتیاط سے رول کرتے جانے آپ نے اس کو یہ دیکھیں یہ آپ کا پیڑا بن رہا ہے یہ احتیاط سے رول کرتے جائیں یہ ہمارا پیڑا بن کے ہو گیا ہے تیار اب یہ جو یہ سائیڈ ہے ہم نے اس کو فول کر دی یہ دیکھیں اس ٹائل میں لچھے آپ کے بہت سوٹی سے سامنے آتے ہیں یہ دیکھیں ایک ایک لچھا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں دو طریقے سے بنتے ہیں لیکن مجھے یہ والا طریقہ زیادہ پسند تھا کیونکہ اس میں لچھے آپ کے بہت خوبصورتی سے پیان ہوتے ہیں اب ہم نے اس کو پانچ منٹ تک رہنے دیا تھا تاکہ پیڑا سیٹل ہو جائے اور آرام سے بیلا جائے آپ نے دیکھیں اب ہم نے طبعے پہ ڈال لیا ہے اور ہم نے آئل لگا کے اس کو کر لیا ہے فرائے دوسرے ساری کر لیں گے دیکھیں لچھے الادہ الادہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ پیڑے کو پانچ دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دھک کے کپڑے سے یا کسی پلیٹ سے دھک دیں تو اس کے ایسے لچھے بنیں گے اگر آپ نے تھوڑا اور پلٹتے جانے جی دیکھیں ہم بھی اس کو فرائے کرتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر سم تیز کر دیتے ہیں تاکہ ٹائم کی بجٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سنہری رنگ کا ہمارا پراتھا تیار ہو گیا اور آپ کو لچھے دکھا دیتے ہیں کیسے الادہ الادہ لچھے نظر آ رہی ہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں یہ دیکھیں یہ اب ہم آپ کو لچھے کھول کے بھی دکھا دیتے ہیں اب اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اب دیں اجازت اللہ حافظ